السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومنوالہ اما بعد حیلیت و طالب العلم کے دروس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہیں اور ہم جو سلسلہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک طالب علم کے لیے ایک طالب علم کے کون سے اپنے زندگی میں وہ آداب ہونے چاہیے جسے اپنانا بہت ضروری ہے تو اس سلسلے میں ہم نے کئی آداب پڑے تھے اور اسی سلسلے کی کری میں ایک آداب یہ بھی ہے کہ حفظ اور رعایہ حفظ اور رعایہ حفظ اور رعایہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم جو ہے وہ فوکسٹ ہونا چاہیے وہ یعنی رعایت کرنا یعنی attention pay کرنا فوکس کرنا اور سمجھنا عمل کرنا یہ سارے معانی جو ہے وہ اس چیز میں آتا ہے یعنی اس رعایت کی رعایت کرنا رعایت کی حفاظت کرنا یعنی attention اور اسی طرح سمجھنا اس پر عمل کرنا قول المعلف رحمہ اللہ تعالی ابذل الوسعہ فی حفظ العلمی حفظ رعایت بالعملی واتباع کہ بہت زیادہ ایفرٹس لگاؤ بہت زیادہ محنت کرو علم کی حفاظت کرنے میں یعنی اس کا خیال رکھنے میں اس کی رعایت کرنے میں کیسے بالعملی واتباع کہ اس پر عمل کر کے اور اس کی اتباع کر کے یعنی جو علم آپ نے سنا ہے اس کی اتباع کر کے اس کی تصدیق کر کے اور اس پر عمل کر کے قول الخطیب البغدادی ورحمہ اللہ تعالی یجبت علی طالب الحدیثی این یخلصہ نیتہو فی طالبی ایک طالب علم پر واجب ہے کہ وہ اپنی نیت کو طلب علم کیلئے خالص کر لیں یعنی صرف اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کا چہرہ ہو اللہ کی رضا ہو فَيَوَيَكُونَ قَصْدُ وَجْهَ اللَّهُ وَلْيَحْذَرْ اَنْ يَجْعَلَهُ سَبِيلًا الَا نَيْلِ الْاَغْرَاضِ وَطَرِيقًا الْاَخْزِ الْاَعْبَادِ فَقَدْ جَاءَ الْوَعِيدُ لِمَنِ بْدَغَا ذَلِكَ بِعْلْمِي لہٰذا فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے خبردار ہو جانا چاہیے ڈر جانا چاہیے کہ وہ اس طلب علم کو اپنے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لے یا پھر اس چیز کا ایک راستہ بنا لے کہ جس میں وہ کوئی دنیاوی مقاصد یا معافظہ طلب کرے فَقَدْ جَاءَ الْوَعِيدُ لِمَنِ بْدَغَا ذَلِكَ بِعْلْمِي پس قرآن اور حدیث میں وعید آئی ہے وارننگز آئی ہے سزا آئی ہے اس کے لیے کہ جو اس طلب علم کے پیچھے اس کے مقاصد للہیت نہیں ہوتے اللہ کے لیے وہ علم حاصل نہیں کرتا بلکہ دیگر دنیاوی مقاصد کے لیے علم حاصل کرتا ہے آگے فرماتے ہیں لہذا ایک طلب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم پر بہت زیادہ فخر نہ کریں اپنے علم کو لے کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے امپریس کرنے کے لیے لوگوں کے علم اپنا جھاڑتا نہ پھرے وَإِيَكُونَ قَصْدُهُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ نَيْ لَلْرْرْيَاسَةَ تو ایک طلب علم کو ڈر جانا شاہی ہے کہ اس کے طلب علم کے پیچھے کوئی ریاست یعنی کوئی آثورٹی چاہیے اس کو کوئی کرسی چاہیے وَاتِّخَاضِ الْأَدْوَا فَلْوَائِن شاہیے وَعَقْدِ الْمَجَالِس اور مجالس منعقد کہ وہ سپیکر ہیں اور لوگ آرڈینس ان کے سن رہی ہے یعنی یہ اگر مقاصد ہیں تو اس سے ڈر جانا چاہیے فَإِنَّ الْآَفَتَ الدَّاخِلَ عَلَى الْعُلَمَائِ اَكْثَرُهَا مِنْ هَذَا الْوَجْ کیونکہ علماء پر اس طرح کی فتنے امتحان آفت برائیاں اسی نیت کی وجہ سے آتی ہیں یعنی اسی طرح سے آتی ہیں کہ نیت میں اس طرح کی خرابی آگئی کہ میری فالوائنگ بڑھ جائے میری شہرت کا چرچے ہو جائیں اور اسی طرح جو ہے وہ کرسی کوئی لیڈرشپ مل جائے تو لہٰذا ایک طالب علم کو بہت زیادہ ڈر جانا چاہیے کیونکہ ایک عالم جو کہ عالم سو برا عالم بن جاتا ہے وہ انہی نیتوں میں بغار کی وجہ سے بنتا ہے لہٰذا وَلْيَجْعَلْ حِفْضَهُ لِلْحَدِيثِ حِفْضَ رِعَایَةٍ لَا حِفْضَ رِوَایَةٍ تو فرما رہے ہیں کہ حدیث کو یعنی وَلْيَجْعَلْ حِفْضَهُ لِلْحَدِيثِ حِفْضَ رِعَایَةٍ لَا حِفْضَ رِوَایَةٍ یعنی علم کو اگر اس نے یاد کرنا ہے تو علم کو اس لیے یاد نہ کیا جائے کہ بس لوگ کہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے بہت زیادہ انفرمیشن ہے بہت زیادہ علم ہے بہت زیادہ حدیث ہے اس کو یاد ہے بہت زیادہ قرآن کی آیات یاد ہیں اس کو نہیں بلکہ ایک ان سے ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ حفظ حدیث یعنی اس علم کی حفاظت ایسے کرے عمل کر کے اتباع کر کے اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے نہ کہ بہت زیادہ وہ علم کو اس لیے یاد کر رہا ہے تاکہ بہت زیادہ آگے نیریٹ کر سکے تاکہ لوگوں کو امپریس کر سکے فَإِنَّ رُوَاتُ الْعُلُومِ کثیر کیونکہ علم کو آگے ٹرانسپیٹ کرنے والے بہت زیادہ ہیں وَرُعَاتُهَا قَلِيل اور اس علم پر عمل کرنے والے اپنے دل میں اللہ کی خشیت کو پیدا کرنے والے اس علم میں خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے والے یہ بہت کم ہے وَرُبَّ حَاظُرِنْكَ الْغَائِبِ اور کتنے ہی علم میں حاضر غائب کی در ہوتا ہے کیا مطلب یعنی حاضر تو ہوتے ہیں علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن عمل نہ کر کے گویا کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ غائب ہیں پریزنٹ نہیں ہیں اور کتنے ہی ایسے عالم ہیں کل جاہل جو کہ جاہل ہیں حقیقت میں وَحَامِلِنْ لِلْحَدِيثِ لَيْسَمْعَاهُمِنْهُ شَيُّنْ فرماتا ہے کیونکہ اس کے حکم پر عمل کرنے والے یعنی اس کے حکم پر عمل کرنے والے اور اس کو ضائع کرتے ہیں اس کے حکم پر عمل آوری کو اپنے یعنی ایسے ضائع کرتے تھے یعنی اس پر عمل نہیں کرتے ایسے ضائع کرتے تھے جیسے کہ اس کی معرفت اور علم بھی اس کے ساتھ چلا گیا یعنی اس پر عمل نہیں گویا کہ علم حاصل کیا ہی نہیں ہے یعنی وہ علم پر عمل نہیں کرتے ایسا لگتا ہے کہ علم حاصل کیا ہی نہیں ہے آگے فرماتے ہیں وَيَنْبَغِيْ لِطَعْلِبِ الْحَدِيثِ اَنْ يَتَمَيِّذَ فِي آمَّةِ أُمُورِهِ اَنْ تَرَائِقِ الْعَوَامِّ بِاسْتِمَعِ لِآثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا أَمْكَنَ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم کو چاہیے اَنْ يَتَمَيِّذَ فِي آمَّةِ أُمُورِهِ اَنْ تَرِيقِ الْعَوَامِ کہ ایک لیمین سے عام لوگوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں یعنی عام لوگوں سے لوگ کہیں کہ یہ عام آدمی نہیں ایک عالم ہے ایک طالب علم ہے تو یعنی عام لوگوں سے اپنے آپ کو الگ تھلک رکھیں اٹھنے بیٹھنے میں انداز میں باتچیت کی گفتگو میں اپنے ہلیے میں یہ اس کا یعنی ایک طالب علم کا ہلیہ ایک عام شخص جیسا نہ ہو اور وہ کیسے یعنی ایک طالب علم کا ہلیہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی باتچیت کا انداز وہ عام لوگوں سے مختلف کیسے ہوگا جتنا ممکن ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے ہلیے کو آپ کی سنتوں سے مزین کرنا یعنی سنتوں پر عمل کرنا وہ توضیف سنننی آل نفسی اور عملی تطبیق دینا نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے نفس پر یعنی سنتوں کو اپلائے کرنا یعنی ایک شخص ہے جو کہ سنتوں پر عمل کرتا ہے زیادہ سی بات ہے وہ عام لوگوں سے الگ تھلک نمائیہ دیکھتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا متبع ہے لہٰذا فرما رہے ہیں کہ ایک طالب العلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عام لوگوں سے نمائیہ ہو یعنی اس کو ڈسٹنگوش یا ڈیفنشیٹ کیا جا سکو کس بنیاد پر کہ اس کے ہلیے میں اس کے چہرے اس کے ہاتھ پاؤں اس کی باتچیت کا انداز میں نبی علیہ السلام کی سنت کی خوشبو ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام یعنی تمہارے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام میں ایک اسوہ حسنا ہے ایک رول موڈل ہے وہ تمہارے لئے تو یہ عدب ہے جس کا ایک اختتام ہوا دوسرا اس کے آگے جو ایک طالب علم جو اپنے طالب علم کی زندگی میں اس نے عدب کا خیال رکھنا ان میں سے ایک عدب تعاہد المحفوظات یعنی جو اس نے یاد کیا ہے علم جو اس نے میمورائز کیا ہے اس کو ریوائز کرے تعاہد یعنی ریویشن ریویشن کرنا ان چیزوں کو جو اس نے محفوظات یعنی جو حفظ کیوی چیزیں اس کو اور یہ واقعی حفظ کو دورانا ریوائز کرنا بار بار روز مرہ کی منعات پر فریکونٹلی اس کو ریوائز کرتے رہنا وہ چیز جو یاد ہے جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں ان کو پتا ہے جو حدیثیں حفظ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ حفظ کر کے انہوں نے چھوڑ دی بلکہ ان کو ریویشن فریکونٹلی کرنا پڑتا ہے اور یہ فریکونٹ ریویشن جو ہے وہ بعض وقت بورنگ بھی ہو جاتا ہے بعض وقت دل بھی اکتا جاتا ہے بعض وقت دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو اس کے لیے بہت زیادہ صبر چاہیے کہ انسان ایک طالب علم اپنے علم کو روز مرہ کی بنیاد پر کنٹینیوس لی ریوائز کرتا رہے قول المعلف رحمہ اللہ تعالی تعاہد علمکہ من وقت الی آخر یعنی علم کو ریوائز کرتے رہو اپنے جو علم کو جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کو ریوائز کرتے رہو من وقت الی آخر یعنی ٹائم سے ٹائم فرم ٹائم علمی مہمکان کیونکہ فریکونٹ یا کنٹینیوس ریویشن نہ کرنا علم کو بار بار نہ دہرانا یہ عنوان ہے عنوان کہتے ہیں علامت ہے علم کے چلے جانے کی یعنی علم کے جانے کی ایک علامت ہے کہ انسان اس علم کو ریوائز نہیں کرتا اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے خصوصاً سرودنٹس آف نالج کے لیے اور وہ یہ ہے کہ عموماً اور میں اپنے سرودنٹس کو یہ بتاتا بھی رہتا ہوں خود بھی اپنے آپ کو تنبیہ بھی کرتا رہتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے تو کمزوری ہمارے اندر ہی ہوتی ہے تو ایک یہ ہے کہ ہمیں نئی سے نئے سبجیکٹس نئی سے نئی کلاسز آج نئے چپٹر پڑھیں گے آج نئے اباب پڑھیں گے آج نئی حدیث پڑھیں گے آج نئی نئی چیز پڑھیں گے ہم آج نئی چیز پڑھیں گے نئی کتاب پڑھیں گے نئی سبجیکٹ پڑھیں گے نئی کلاس ہوگی تو ایک طالب علم نئی چیز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے listen to this واپس سے نئی چیز پڑھنا اور اس میں موٹیویٹڈ رہنا کوئی کمال نہیں ہے اصل کمال یہ ہے کہ جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کو دھراتے رہیں اس کو ریوائز کرتے رہیں ٹھیک ہے تو علم کو ریوائز کرنا یہ اصل چیز ہے نئے سے نئی علم نئی سے نئی تبدیلی نئے سے نئی چینج یہ کوئی علم کا کمال نہیں بلکہ یہ تو یونیورسٹیز کالجز ہم نہیں سیکلر ایڈجوکیشن میں بھی ہوتا ہے کہ ہم اگلے سال نیکس سیمیسٹر ایک تھوڑی سی موٹیویشن ہوتی ہے اچھا نئی کچھ پڑھنے کو ملے گا تو اصل چیز یہ نہیں ہوتی اصل جو قرآن حدیث کا جو علم ہے وہ ریویشن سے آتا ہے ریویشن سے تو عموماً جو ہے نا ہم جب طلبہ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہے آج ہم نے ایک کلاس پڑھی اس میں ہم نے نئی باتیں پڑھی نئی صورت پڑھی نئی تفسیر نئی صورت یعنی دوسری آیات کی تفسیر پڑھی ایک نئی کتاب پڑھی نئے رسالہ پڑھا اس میں سورنٹس موٹیویٹڈ بھی ہوتی ہیں ریجسٹریشنز بھی آتی ہیں بہت لوگ آ بھی جاتے ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لہی جب ہم طلبہ کو کہتے ہیں اچھا جی مجھے ہی بتائیے کہ کل کا جو لیکچر ہے یا جو پچھلی ہم نے کتاب پڑھی تھی وہ کتنے لوگوں نے روائز کی تو شاید آپ ایک بھی ہاتھ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے روائز کیا تھا کیونکہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو بار بار پڑھنا اس کو روائز کرنا اصل تو سبر یہ ہے نا تو یہ جو علم پر سبر ہے ٹھیک ہے علم کی مجالس میں حاضری دینا اس میں پریزنٹ رہنا فوکس کرنا یہ بھی سبر ہے یہ ایک بہت بڑا سبر ہے جو کہ طلبہ میں عمومن لیکنگ ہوتا ہے یعنی جو طلبہ میں عمومن نہیں پایا جاتا کہ روائز کرنا اپنے علم کو کیا پڑھا تھا آج ہم نے کیا استاد سے پڑھا ہے گھر پہ جا کے روائز کرنا پھر اسی طرح میں ایک تھوڑے ٹائم بات ٹائم ٹو ٹائم ٹائم ٹو ٹائم روائز کرتے رہنا یہ بلکہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے دو سال پہلے کتاب و توحید مثال کے طور پر پڑھی ہوتی ہے تو اگر ہم واپس سے کتاب و توحید اگر پڑھائیں تو طلبہ ایک بورنگ سا ایٹیٹیوٹ آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہم تو یہ already پڑھ چکے ہیں اچھا جب ان سے پوچھا جاتا ہے اچھا اس باب میں ہم نے کیا مسائل پڑھے تھے تو بالکل کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں کہ پھر ہم یہ نئی سی نئی چیزیں کیوں حاصل کر رہے ہیں جب پتا ہے ہمیں ایک سال بعد یاد رہنی نہیں ہے جب ایک سال بات تو بہت میں دور کی بات بتا رہا ہوں کل یاد نہیں رہنی ایسے بھی یعنی اکثر طلبہ کا میں لیسے فشدید sorry to say that اکثر طلبہ including me یہی آل ہوتا ہے کہ جو آج پڑھا ہے کل یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا پڑھا کل یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا پڑھا تو مجھے بتا ہے پھر کہ ہم ٹائمز آئے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مطلب جب ایک چیز میں نے پڑھنی ہے اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں اس وقت لذت ملی اس وقت مزا آ رہا ہے پڑھنے میں ٹھیک ہے لیکن جب آگے یہ چیز مجھے فائدہ دینی وہ چیز یاد ہی نہیں رہی فائدہ تو تب دے گی نا جب وہ چیز ذہن میں دل میں بیٹھے گی یاد رہے گی جب وہ چیز مجھے کل تک یاد ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو علم حاصل کیا تھا یاد اس پر عمل نہیں کیا اس کو حص بھی نہیں کیا کیونکہ اگر ایک انسان اس کو جو علم آتا ہے اس پر عمل کرتا تو وہ چیز یاد رہتی یہ صرف سوال ایک ان فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے علم کی حفاظت کرتے تھے علم کو یاد رکھتے تھے عمل کر کے اور یہ آپ تجربہ کیجئے گے جو بھی آپ نیا علم حاصل کریں اس پر عمل کریں آپ دیکھئے گا وہ علم آپ کے اندر محفوظ ہو جائے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بتا ہے کہ جب کل میرا حال یہ ہونا ہے کہ جو میں نے آج پڑھا ہے وہ مجھے یاد ہی نہیں رہ گا تو پھر میں آج کا ایک دو تین گھنٹا میں کیوں ضائع کروں میں کیوں ضائع کروں کہ جب میں نے جو آج پڑھا وہ کل مجھے یاد ہی نہیں رہ گا تو لہٰذا صرف اس وقت پڑھنے کی لذت کو حاصل کرنا ہے یا علم کے اور بڑے مقاصد ہیں اس پر عمل کرنا ہے اس کا خیال اکنا ہے اس کو پرٹیک کرنا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اصل مقصد تو یہ ہے تو لہٰذا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تھوڑا سا علم حاصل کریں لیکن اس کو یاد کریں اس کو ریوائز کریں بجائے اس کے کہ آپ نئی سے نئی کتابیں چینج کریں سبجیکٹ چینج کریں اور نئے سے نئے ٹاپکس آپ علماء سے نئے سے نئے حدیثیں روز نیا آپ کچھ پڑھیں اس سے بہتر ہی ہے یعنی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم کنسٹریٹ ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پڑھیں اس کو ریوائز کریں ریویشن پہ بہت زیادہ ٹائم لگنا چاہیے اصل بات یہ ہے اور یہی اس آداب بہت امپورٹنٹ آداب ہے شیخ صالح سیمین فرماتے ہیں شیخ محمد بن صالح علیہ السیمین فرماتے ہیں کہ ہم نے حفظ کیا اور ہم نے کتابیں بہت پڑھی اور حفظ بھی کیا لیکن جو ہم نے حفظ کیا وہی آگے ان دی فیوچر وہی حفظ نے ہمیں فائدہ دیا اور جو ہم نے پڑھا اس نے طرف فائدہ نہ دیا تو لہٰذا علم وہی آپ کے کام آئے گا جو آپ نے اس علم کی جس کی حفاظت کر لی اور وہ علم کی حفاظت دو چیزوں سے ہوگی ریویشن اس کو ریوائز کرنا فرم ٹائم ٹائم اس پر عمل کرنا چلتے ہیں آگے فرماتے ہیں آنے ابن عمر اب یہ حدیث پیش کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر کی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما مَسَلُ صَحِبِ الْقُرْآنِ كَمَسَلِ صَحِبِ الْعِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ کہ قرآن صحبِ قرآن یعنی وہ جو قرآن یاد کرنے والا ہے قرآن کا جو حفظ کرنے والا ہے قرآن کی تفسیر پڑھنے والا ہے قرآن کا جو سٹوڈنٹ ہے صحبِ قرآن یعنی جس کا لگاؤ قرآن سے ہے قرآن کا جو قرآن حدیث کا سٹوڈنٹ ہے وہ کس طرح کماتا لِصَحِبِ الْعِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ کہ وہ بندے وے اونٹ کی یعنی وہ صحبِ عِبِل کی طرح ہے یعنی وہ شخص جس کے پاس اونٹ ہے اور وہ بندہ ہوا ہے اگر وہ شخص جس کے پاس اونٹ ہے اور وہ اس نے باندہ ہوا ہے اگر اس کو زیر نگرانی میں رکھے گا اس کو سپروائز کرتا رہے گا دیکھتا رہے گا تو پھر امسا کہا تو وہ اونٹ کو کامیاب ہو جائے گا کہ اونٹ اس سے کہیں بھاگے گا نہیں وہیں رک جائے گا وَإِنْ عَطْلَىٰ کہا اور اس کو چھوڑ دے گا اس کی طرف توجہ نہیں دے گا اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائے گا تو ذہبت تو وہ چلا جائے گا تو اسی طرح ایک صاحبِ ایک قرآن یہاں سے بہت سے لوگ گلتی کر لیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ صرف حافظِ قرآن مقصد ہے نہیں حافظِ قرآن بھی اور وہ شخص بھی جس نے قرآن کا علم حاصل کیا جس نے قرآن کی تفسیر کی کلاسز اتنی لی ہیں آپ دیکھیں قرآن کی تفسیر کی کلاسز جس نے لی ہیں اس سے آپ دو دن بعد پوچھئے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے یہ فلان لفظ کا مطلب کیا جو ہم نے پڑھا تھا دو تین پہلے یاد ہے نہیں یاد نہیں ہے کیوں یاد نہیں آرہا ریویجن نہیں کیا ریوائز نہیں کیا تھا تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت اہم ایمپورٹنٹ ایڈوائز ہے نصیحت ہے حکم ہے کمانڈ ہے کہ ایک قرآن کے سٹوڈنٹ چاہے وہ حفظ کا سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ تفسیر کا سٹوڈنٹ ہے یا کسی بھی طریقے کہ قرآن کا سٹوڈنٹ ہے یا وہ حدیث کا سٹوڈنٹ ہے اگر وہ اس کو فریقونٹلی ریوائز نہیں کرے گا تو چلا جائے گا اور حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ جو شخص اس کو روائز نہیں کرے گا ذہب عنہ ایو منکان تو یہ علم چلا جائے گا چاہے وہ شخص جو بھی کچھ کتنا ہی اس کا حافظہ تیز کیوں نہ ہو کتنا ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو وہ علم چلا جائے گا لعنہ علمہم کاندالک الوقت القرآن لغیر کیونکہ اس وقت جو علم تھا وہ قرآن تھا اس کے علاوہ نہیں تھا یعنی صحابہ کے زمانے میں قرآن حدیث کے علاوہ اور علم نہیں تھا آج علومِ عالیہ ہیں یعنی وہ علوم کے جس کے ذریعے ہم آلے کے طور پر قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں جیسے کہ علم النحف علم الصرف ہے اور اسی طرح عدب ہے اسی طرح اصول الفقھ ہے اصول تفسیر ہے اصول الحدیث ہے وغیرہ وغیرہ تو فرمایا اس وقت تو صرف قرآن ہوتا تھا وَإِذَا کَان اور فرماتے ہیں کہ اگر قرآن جو کہ یاد دہانی کے لئے اللہ تعالیٰ نے نصیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مُمُدْدَقِبْ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لئے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا تو جب قرآن یاد دہانی کے لئے قرآن کو آسان کر دیا اور قرآن کا یہ حال ہے کہ اگر اس کو روائز نہ کیا جا تو یہ چلا جائے گا تو پھر دویگر علوم کے بارے میں انسان کا کیا خیال ہے یعنی عقیدہ کا علم ہے حدیث کا علم ہے تو دوسرا تو بالعولہ ان کو زیادہ فریکونٹلی روائز کرنا پڑے گا وَخَيْرُ الْعُلُومِ مَا ظُبِتَ أَصْلُهُ وَازْتُذْكِرَ فَرْعُهُ وَقَادَ إِلَى اللَّهِ وَدَلَّ عَلَى مَا يَرْضَى اور سب سے بہترین علوم علوم میں سے سب سے بہترین علم کونسا ہے وہ علم ہے جس کے اصول کو اصبر کر دیا جائے یعنی اگر اصول انسان کو یاد ہوں گے تو یعنی اصول کے اصول ان کو چند قوائد کی بنیاد پر جمع کر دیتا ہے جیسے کہ اصول تفسیر ہے اصول الحدیث ہے قوائد الفقہیہ ہے یہ سارے وہ اصول علم کے وہ اصول ہیں جو پورے علم کو چند پوائنٹس میں سمرائز کر دیتا ہے تو بہترین علوم کونسے ہیں کہ جس کے اصول کو اصبر کر دیا جائے جس کے فاؤنڈیشنز اور جس کی پرنسپلز کو یاد کر دیا جائے اصبر کر دیا جائے وَسْتُذْكِرَ فَرْعُهُ اور جس کے فروعیات کو یعنی جزئیات کو دورایا جائے وَقَادَ عِلَى اللَّهُ اور جو اللہ کی طرف انسان کو لے جائے وَدَلَّ عَلَى مَا يَرْضَعَ اور انسان کی رہنمائی کرے اس طرف جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ سب سے بہترین علم ہے یہ چار باتیں امپورٹنٹ ہیں یہ یاد رکھئے گا علم کے اصول کو اصبر کر دیا جائے یاد کر دیا جائے علم پورا یاد نہیں ہو سکتا اس کے اصول کو یاد کر دیا اور اور جو اس کے جزئیات ہیں اور جو اس کے فرعیات ہیں برانچز ہیں اس کو روائز کیا جائے دورایا جائے اور وہ علم آپ کو اللہ کی طرف لے جائے اللہ کے قریب کر دے اور اس چیز کی طرف رہنمائی کرے کہ جو جو اللہ کو پسند ہے وَقَالَ بَعْضُهُمْ اور بَعْضُنَ فَرْمَا ہے كُلْ عِزٍ لَمْ يُعَكَدْ بِعِلْمٍ فَإِلَى ذُلٍ مَسِيُرْهُو کہ ہر وہ عزت کہ جو علم سے متعاقد نہیں علم کے ساتھ سپورٹڈ نہیں ہے جو علم کی بنیاد پر قائم نہیں ہے وہ اس کا جو انجام ہے وہ ذلت ہے یہاں پہ یہ عدب جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچا اور بھی دیگر کچھ عداب ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈز میں اس کو کور کریں گے اب تک کے لئے جازت چاہوں گا اَقُولُ قَوْلِ حَازَ استغفراللہ و لکم وسائر المسلمین